نگران وزیراللہ پنجام محسن نکوی نے کیلوری انڈرپاس کا افتتاہ کر دیا خالبت چوک پر دولان پر مسمیل چار پانچ سو چالیس میٹر طویر کیلوری انڈرپاس تعمیر کیا گیا کیلوری انڈرپاس چھائی ماہ میں مقمل ہونا تھا مگر اڑھائی ماہ میں مقمل کیا گیا محسن نکوی کا افتتاہی تقریب سے خطاب بولے انڈرپاس سے روزانہ دولا گاڑیاں گزریں گی ہڑا چوک فلائی آور بھی سات دسمبر کو کھل جائے گا لاؤک ٹاؤن کرنے کے باوجود شہر کی فضائی انتہائی خطرناک لاہور الو بطرین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر موجود مجموعی عصت ائر قوالٹی انڈیکس چار سو تیس تک جا پہنچا گل برگ پانسو تیس جوہو ٹاؤن پانسو دس شملا پہاڑی چار سو نمبر ٹاؤنشپ میں ایکیو آئی پانسو چار ریکارڈ یہ بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسٹ کا استعمال لازمی کریں لاہور میں آلودگی کا روک برقرار فضائی انتہائی کے باعث شہریوں کی صحت بری طرح متاثر تین دوز میں جنا ہسپٹل میں تئیس سو سزائید مریض ریپورٹ نیو میں اکیس سو گنگارا میں اٹھارہ سو سزائید مریض آئے سروسیز اور جنرل ہسپٹل میں بھی سینکڑوں مریض ریپورٹ ہوئے سموک کی روکتام کے لئے سمارٹ لاک ٹاؤن لاہور سمیت پنجاب کے دس ازلہ میں مارکیٹیں بند رہیں مالوٹ پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا داخلہ بند رہا صرف سائیکل سواروں کو آنے کی اجازت دی گئی دکانے اور ایسٹرین چار بجے کے بعد کھولنے کی اجازت دی گئی دینگی مچھر کے وار مزید شہری بیمار چوبیس گھنٹوں کے دران لاہور میں باون نئے مریض ریپورٹ سبا بھر سے پچانمے افراد میں دینگی وارث کے تصدیق اجنا مالا بارہ ملتان داز فیصل آباد میں سات مریض ریپورٹ اوکارا اور بھاولپورٹ میں دینگی کے تین تین نئے مریض سامنے آئے لاہور کے ہسپیٹالز میں اس وقت دینگی کے ساٹھ مریض زیر علاج سموک سے بچاؤ اور سائیکلنگ کلچر کے فلوک کریے مالوٹ پر سائیکل ریالی کمیشنل لاہور کی قیادت میں شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت سائیکل ریالی مالوٹ چیرنگ راز سے اسطنبول چوک ٹک نکالی گئی کمیشنر محمد ری ندھاوہ کہنا ہے کہ شہر کے مختلف بس ٹاپس کے ساتھ سائیکل سٹینڈز بنائیں گے جہاں سے کرائے پر سائیکل حاصل کی جا سکے گی مرکزی شہرہوں پر سائیکل چلانے کے لیے مخصوص لائنز بھی بنائی جائیں گے غزہ میں جنگ ختم کر کے امن قائم کیا جائے آزاد خود مختار فلسطینی ریاستہ قیام عمل میں لائے جائے جڑاوالا میں جو ہوا اس پر آج بھی ہم معافی مانگتے ہیں پاکستانی قوم فوج اور علماء نے مل کر فساد کے بہارتی منصوبے کو ناکام بنایا چیئرمن علماء کونسر علامہ طاہرہ شرفی کی پریس کانفرنس بابا گروہ نانکہ جنم دن کی تقریبات تلسلہ جاری سکھیاتیوں کے وقت کی وزیرالہ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات محسن نقوی کے سکھیاتیوں کو تجویز اور سفارشات پر عمل درامت کی یقین دہانی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب نے سکھیاتیوں سے پنجابی میں بات چیت کی حکومت کا حسن اقدام کاموم اور ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ٹاؤن تیرہ روز میں چار ہزار چھائیسو بیاسی مقدمات درش گاڑیاں تھانوں میں بند سی ٹیو کا کہنا ہے کہ بغیر لائسنس گاڑی موٹر سیکل چلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں موزیرالہ محسن نقوی کا چوالیس نرسنگ کولیجز میں ایمنٹ شیفٹنگ میں چار سالہ ڈگری پروگرام تاریخ ایک نام پورک فائسر ڈاکٹر فیل زفر کہنا ہے کہ صبح میں تربیہ یافتہ نرسنگی کمی کو پورا کرنے میں مدن ملے گی نرسنگ سے ہسپیچلز میں مریضوں کی نگداشت کا میار بہتر ہوگا پولیو وائرس کے خاتمے کمیشن قومی انصداد پولیو مہم آج سے شروع ہوگی لاہور داولپنڈی اور فیصل آباد میں مہم سات روز تک جاری ہے کہ لاہور میں دیس لاکھ پچاسی ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے دو لاکھ سے زائد پولیو ورکرز مہم میں حصہ لیں گے موسیقی